پریورتن وکاس مطرمنڈر پاتری تعلقہ پاتری کے جو ادکش ہیں وہ ہمارے ساتھ میں ہیں سعید خان عرف گبر خان صاحب جنہوں نے ایک ہزار لوگوں کے لیے پندرہ دن گزر بسر ہو سکے ایسا ایک راشن کا کٹ بنایا ہے اور ان کٹوں کو ان کی جو مطرمنڈر کے جو صدسے ہیں ان کے ہاتھوں سے پورے پاتری شہر میں جو مستحق قریب بے روزگار جن کا روز کمانا روز کھانا ایسے لوگ بیوہ یتیم جو روڑ پر رہتے ہیں روڑ پر جھوپنیاں ڈال کر رہتے ہیں ایسے لوگوں کو سروے کر کے ان کے گھروں تک یہ اناج پہنچایا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کرفیو کے نازک دور میں اپنی زندگی گزار سکے اور جو سرکار نے گائیڈ لائن دی ہے اس کا عمل کر سکے سوشل ڈسٹنس مینٹین کر سکے اور جو یہ نیا جو لوگ ڈاؤن پارٹ ٹو جو آیا ہے ابھی انیس دنوں کا اس پیریٹ کے اندر بھی ہمیں پورے صبر کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ان د جو کورونا وائرس جس نے پوری دنیا میں ہاہکار مچایا ہوا ہے اس کو اگر ہرانا ہے تو ہمیں گھروں میں رہنا ہوگا اور اس کا ایک ہی علاج ہے گھروں میں رہ کر ہی ہم اسے ہرا سکتے ہیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں جناب سعید خان صاحب جو پریورتن وکاس میترمندر پاتھری کے صدر ہیں اور یہاں پر پاتھری میں ایک بہت ہی نمائع کام غریبوں کے لیے انہوں نے کیا ہے سعید خان صاحب کیا کہیں گے آپ جو اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری کام اگر ہے تو وہ ہے ان انسانیت کو زندہ رکھنا اور لوگوں کی خدمت کرنا اور وہ آپ خوبی یہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ آپ کوئی لوگ پرتینی دی نہیں ہے آپ جیسا آپ کے پاس کوئی بڑا پد نہیں ہے ایک سماجی خدمت لوگوں کی خدمت جو خدمت خلقی خدمت خدا ہے اس جذبے کے لیے کر جو آپ چل رہے ہیں تو کیا کہیں گے یہ آپ کو جب کب سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے اور کتنا اس کا آگے ٹارگٹ ہے اس پر کیا کہیں گے کام ایک پہلے فیس میں ایک لوگوں کے لیے بہت سارے دوا خونوں کے کسی کے کام تھے اور کسی کے پاس کھانے کے لیے اناش نہیں تھا تو ان کے گھر گر جا کر ہمارے کچھ پریورتن وکاس مہتر منڈر کے پورے صدد سے ہر گھر جا کر پورے معلومات لے کر اس کی پرستیتی کیا ہے اس کی گھر کی پرستیتی کیا ہے کچھ یتیم لوگ ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روز مزوری کر سکتے ہیں ان کی مزوری بند ہیں بہت سارے مسائلے لوگوں کے اس کا ایک سروے کر کر ہم نے ایک پانچ ہزار گھر تک پانچ ہزار کٹم تک ہمارے ٹارگٹ ہے اور ایک ہزار آج شام تک ایک ہزار کیٹ ہمارے پورے شہر میں اور جیسا سون پیٹ بھی کچھ ایک دو دھائی سو لوگوں کا میرے پاس لیشٹ آئی ہے سون پیٹ سے بھی آئی ہے اور مانو سے ہے کچھ سیلو سے پچھا ساٹھ لوگوں کے میرے پاس نام آئے ہیں ایسے بہت سارے لوگ وہاں تک بھی پہنچا رہے ہم تعلقے میں بھی گرامین میں بہت سارے پہنچا رہے ہیں تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اب یہ کرونا کا جو پورے دیش پہ سنکٹ ہے اور پورے دنیا پہ جو سنکٹ ہے تو اس پہ واسطے ہر آدمی نے ہمت سے رہے کر اور سب کو مدد کرنا چاہیے اور مدد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہر آدمی نے جیسا ہمارے پاس پاتری شہر میں پچپن ہزار کی سنکیہ ہے پچپن ہزار لوگ میں سے ایک میں ففٹی پرسنڈ لوگ پکڑوں گا جو اچھے خاصے ہیں ان کے گھردار اچھے ہیں ان کی فینشل کنڈیشن اچھے ہیں سب کچھ ہے پن بیس پچیس ہزار لوگ جو روز موظورے کام کرتے تھے میں پچ ہزار لوگوں کو بھی دیا تو بیس ہزار لوگ رہ جاتے ہیں بہت سارے دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں ایسا ہر آدمی نے آگے آنا چاہیے اس کے واسطے میڈیا کے سامنے آنا پڑ رہا نہ تو میڈیا کے سامنے آنے کے لیے میں کوئی پارٹی میں نہیں ہوں نہ میں کوئی پد پہ ہے نہ مجھے اس کی پبلک سٹی کر کے کچھ مقصد ہونے ہیں مقصد ایک ہی چھے ہر آدمی نے اس کے لیے آگے آنا چاہیے اور ہر آدمی نے اگر آکے لڑائی لڑے تو جل سے جل کرونا سے نجات اپن پاس سکتے ہیں پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں اکثر وہ لوگ خاموش رہتے ہیں زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں جناب سعید خان صاحب سے جو پریورتن وکاس متر منڈر پاتھری کے صدر ہے اور ایک جو سوشل ورک ہے ان کا پورے پاتھری تعلقے میں ہی نہیں بلکہ پورے ڈسٹک تک پھیلا ہوا ہے اور آج دور دور سے لوگ ان کو کال کر رہے ہیں اور جو بھی مدد ان سے ہو رہے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں سعید خان صاحب کیا کہیں گے آپ جو یہ پریورتن وکاس متر منڈر جو آپ نے بنایا تو یہ کب سے آپ کا کام شروع ہوا اس کا کیا مقصد تھا جو آپ نے متر منڈر بنائے اور اس کے بارے میں کیا آپ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں پریورتن وکاس متر منڈر ایک پانچ سال سے ہم ساماجی کام کر رہے لوگوں میں جا کے ہمارے بہت سارے کام ہیں تین سال پہلے پاتھری شہر میں بہت سارا پانی کا دشکار جب تھا پانی کے پاتھری کے شہر کے گوداوری کا جو پانی تھا پورا سوک چکا تھا اور پورے پاتھری شہر کے بور سوک چکے لے تھے ہمارے پانچ ٹینکر یہاں سے بارہ کلومیٹر دور رامپوری پہ جا کر دن رات ہمارے پانچ ٹینکر پورے شہر کو پانی دیتے تھے اور ہمارے پریورتن وکاس متر منڈر میں ہم نے ایسے بہت سارے کام کیے جو جو غریب ایک کٹوں میں ایک غریب گھر ہے اس کے جو لیڈیس ہیں وہ بھائر نہیں آ سکتے تو ان کے لئے ہم نے کیا آٹے کے گرنی دیئے ان کو گھر میں آٹا پیسکے انہوں نے ان کا روزگر جو ہے تو وہاں سے بھوگ لینا چاہیے بہت سارے کام ہیں کچھ غریب بچوں کے شادیہ کرے ہمارا ایک ہی کام ہے اللہ تعالی نے بھی یہ فرمایا ہے بندے کو یہ کام جو ہے لوگوں کو مدد کرنے کا یہ مدد کرنے کا کام آج سے نہیں ہم تا چار پاس سال سے ہم کرتے جا رہے ہیں لوگوں کے لئے اور آگے بھی پریورتن وکاس میتر منڈر کے مادے میں سے ہم بہت سارے کام کرنے والے ہیں جیسے ہسپٹل کے کام ہیں بہت سارے لوگوں کے ہم نے بومبے لی جا کے اپریشن کرائے پھر ہم میڈیا میں آ کے اور ایسے چینلوں پہ آ کے اس کا کوئی ہم کو پبلک سٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آج اس چیز کا مقصد کیوں ہے کہ آج جو کرونا کے وجہ سے جو دیش پہ سنکٹ ہے جو جلے پہ سنکٹ ہے آپ کے جیسے لوگ بھی آ کے مدد کر رہے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے پری سے مدد کر رہا ہے بھائر نکل کے آپ کو بھی میں پندرہ دین سے دیکھ رہا ہوں آپ بھی دن رات روڑوں پہ رہے کہ سب کو آوان کر رہے جنتہ کے لئے آپ روڑ پہ آرے سب کو آوان کر رہے کہ بھائی ماس لگاؤ یہ کرو میں دیکھتا ہوں آپ کے پورے بائٹ دیکھتا ہوں کلیکٹر ساہب ہو گئے اسپی ساہب ہو گئے بہت سارے لوگ جیسے ساماجیک لوگ ہیں بہت سارے بہت سارے میتر منڈڑے بہت سارے لوگ ہیں سب مدد کر رہے تو اپنا بھی ایک کام بنتا ہے یہ مدد کرنے کا تو ایسے بہت سارے میرے جزے سے لوگ سامیہ آنا چاہیے اور لوگوں کو مدد کرنا چاہیے ابھی یہ ٹیم اتنا مدد کا ہے سب ایک ہو کے کام کرنا چاہیے اتنا بڑا خان صاحب یہ جو کرفیو ہے یہ شاید ہی آپ نے یا آپ کے والد نے اتنا بڑا کرفیو کسی نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو پہلے اکیس دن پھر انیس دن لگ بھگ چالیس پہتالیس دن کا کرفیو اور وہ بھی پوری طریقے سے اپنے اپنے گھروں میں رہنا اور ایسے میں بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو جو کھانے پینے کی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ پہنچانا لوگوں کو دوا خانے کے جو میڈیکل ہیلپ ہے وہ پہنچانا چھوٹے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کرنا یہ جو پریورت تنوی کا سمیتر منڈڑ کی طرف سے آپ کر رہے ہیں تو یہ آگے بھی ایسے ہی چالو رہے گا اور جو آج کتنے کیٹ وارٹ اپ کیے گئے ہیں آج اور خاص طور پر کیا کیا اس کے اندر آپ نے سامان رکھا ہے اس کے بارے میں کیا ہے کیٹ کے اندر ہم نے ہم نے رکھے پانچ دو کلو چامل ہے چامل جو ہے تو ہمارایا ایک نمبر کالیٹی کا کولم کمپنی کا چامل ہے برینڈیٹ جو رہا تھا ہم جو گھر پہ یوز کرتے وہی لوگوں تک جب پہنچانے کا ہم کام کر رہے ہیں اور یہ ایک کلو شکر ہے اس کے اندر اور آدھا کلو دال ہے آدھا کلو مسور کی دال آدھا کلو یہ تور کی دال ہے ایک تیل کا پاکٹ ہے ایک پتی کا پوڑا ہے اور ایک شبری ہوں جو بولتے گوران کیوں شربتی ہوں جو بولتے تو وہ پانچ کلو ایسا ایک پندرہ دن کا راشن ہم گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جس کے میڈیکل کے جیسا روز مزوری کرتے لوگ ان کے میڈیکل کے مسئلے میڈیکل کے جتنے میڈیسین کو پیسہ لگتا ہے وہ پریورتن وکاس میتر منڈر ان کا پورا خرچہ اٹھا رہا چھوٹے بچے ہیں معصوم ان کے بہت سارے مسئلے ہیں چھوٹے بچوں کے ان کا مسئلے پورے اٹھا رہے جو بزرگ ہیں ان کے میڈیسین کے مسئلے وہ بھی اٹھا رہا ہے پریورتن میتر منڈر جتنا پریورتن میتر منڈر کے طرف سے ہو رہا ہے وہ کام کرتے جا رہا ہے میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ کرونا جل سے جل دیش سے جائے اور لوگاں خوشحالی سے حرام سے پورے دیش میں جئے اس کے لئے ہر آدمی نے آگے آکے اگر مدد کی ماس لگائے اور سب کچھ کیرفولی جیسا رمضان کا انتظار تو نہیں کرنا چاہئے لوگوں نے رمضان کا انتظار نہیں کرنا رمضان میں ستر ہے اللہ تعالیٰ ساتھ سو نکیہ دیں گے اس لئے ہر آدمی کا کام ہے کہ آگے آگے یہ کام کرنا چاہئے خان صاحب اور کیا کہیں گے آپ جیسے کہ آج آج صبح دس بجے سے یہ کٹ وات اپ کا جو کام تھا شروع کر دیا تھا آپ نے تو کون کون لوگ آئے تھے اور کتنے کٹ وات اپ آج ہو گئے ہیں اور کتنے باقی ہے کیا کہیں گے سبرے سے چک چھ ساتھ سو کٹ وات اپ ہو چکے ہیں ہمارے پاتری کے تحصیل دار ساپ پاتری پولیس ٹیشن کے پی آئے ہمارے پاتری کے پورے الیکٹرانک میڈیا کے پترکار پریس میڈیا کے پترکار اور ہمارے نیتا ہمارے دوست جلیل پٹل ساپ اور کلیم بھائی آپ بھی پورے لوگ جتنے لوگ تھے الیکٹرانک میڈیا کے پریس میڈیا کے پولیس پرشاشن سب لوگوں کے ہاتھ سے ہم نے آج وات اپ کیے ساسو کیٹ وات اپ ہو گیا اور ہمارے جو بھی پریورتن وکاس میں تر منڈڑ کے کارے کرتا ہے پورے گھر گھر جا کے پورے کیٹ وات اپ کر رہے ہیں سبیرے سے ان کا کام چال ہوئے یہ کام تو دو تین دن سے چال ہوئے آج اس کا زور پکڑے آج کام کو اور کچھ سون پٹ کے لوگ میں کوئی فون آئے سیلو کی لوگوں کے فون آئے مانوت کی آئے ادھر بھی ہمارے کیٹ جانے والے پن میرا ایک پاتری کے جیسے لوگوں پاتری میں کام چال ہوئے ویسا سون پٹ کے طرح شہر میں بہت سارے لوگ ہیں انہوں باہر آنا چاہئے اور ایسا لوگوں کو مدد کرنے کے لئے کٹکٹ بنا کے مدد کرنا چاہئے اور رمضان کا انتظام نہیں کرنا چاہئے آج بہت ضروری ہے لوگوں کو مدد لوگ کرونا سے زیادہ بھکماری سے نہیں مارنا چاہئے لوگوں کو کھانے کی چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے رہتے ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں یہ مسائل کے لئے بہت سارے گھر کے لوگ پریشان ہیں اس لئے جو اللہ نے جس کو دیا مدد کر سکتے جس کو کر سکتے جو کام ویسے لوگوں کو میں آوان کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیے اور اس کو ہاتھ بڑھ لگائیے اور آپ دینے سے کبھی اللہ تعالیٰ کم نہیں کرتا ہے جو بھی انسان دیتا ہے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے ایسا لوگوں کی سوچ ہے کہ رمضان میں دیئے تو ایک کس ستر آج جو دیں گا تو ایک کس ساتسو دیں گا بہت سارے لوگ آنا چاہیے اور پریشان بھی اچھا کام کر رہا ہے جلے میں کلیٹر صاحب ہے اس پی صاحب ہے پترکار تمہارے جیسے لوگ ہیں ڈاکٹر سے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کو جیسا کر رہے ہیں تو وہ ایسا بھی سہر اندبی نے آگیا کہ سب اگر یہ کام کرا تو کرونا سے جل سے جل نجات مل سکتی ہے تو خان صاحب لوگوں سے اور آپ لاسٹ میں کیا اپیل کرنا چاہیں گے پاتری تعلقے کے پورے لوگوں سے اور پورے پربھنی ڈسٹک کے لوگوں سے خاص طور پر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو سرکار نے گائیڈ لائن دی ہے ان کا پالن کرنے کے لیے آپ لوگوں سے کیا اپیل کریں گے لوگوں سے اتنی اپیل ہے کہ ماس لگائے اپنے اپنے گھروں میں رہے اور سابون سے ہاتھ دھوتے رہے سینیٹیزر لائے لگائیے اور ڈسٹنسنگ رکھئے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آج تک جو پرسیشن نے کام کیا تو ایک بھی کرونا پیشنٹ پر بنی جلے میں ملا نہیں اس لیے میری لوگوں سے گجاری سے کہ بہت کیرفلی رہیے جو بیماری آپ اتنا اس کو ایزی لے رہے لوٹنگ لائف جو جی رہے لوٹنگ لائف نہیں جینا چاہیے اس کو اللہ تعالی نے بھی بتائے خوران میں کہ کوئی بھی چیز کا وہ کرنا چاہیے کیر لینا چاہیے اس لیے کیر لینا بہت ضرور ہے احتیاط بہت ضرور ہے اور احتیاط جب نہیں کریں گے تم تو مصیبتیں آتی رہتی ہیں اس لیے مصیبتوں سے کرونا سے بچنا ہے تو احتیاط کیجئے اور گھروں میں رہیے سیف رہیے میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گھروں میں رہیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں گھروں سے باہر مت نکلئے اور شاشن نے جو بھی نردیش دیئے جو گائیڈ لائنس کریں وہ گائیڈ لائنس کا پالن کیجئے اور اگر گھروں میں رہیں گے تو کرونا سے سب کچھ نجات دلا سکتے اس لیے میری گزارش ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارشیں گھروں سے باہر مت نکلئے اور جو بھی لوگوں کو مدد کی کوئی لوگ ارچن میں ہوں گے ان کی مدد پہنچانے کی جو بھی ہوں گا تو پریورتن وکاس مطر منڈر کے ہمارے پورے کارے کرتا ہے اور پورے لوگ ہیں ان کے سمپر کیجئے جو بھی لوگ ہیں ان کو گھر پہنچ مدد کرنے کے لیے ہم تیارے جو بھی بولتا ہوں خدا حافظ تو یہ تھے جناب سعید خان صاحب عرف گبر خان صاحب جو پریورتن وکاس مطر منڈر پاتھری تعلقے کے صدر ہیں اور آج ان کا نمائیہ کام ہے پورے ڈسٹک میں یہ کام کر رہے ہیں اور تعلقہ پاتھری میں تو بہتی زیادہ آج ایک ہزار کٹ جو راشن کے کٹ ہے وہ باٹے گئے اس میں جو یہاں پاتھری کے تحصیل دار ہیں ان کے ہاتھوں سے اور یہاں کے جو پولیس نیرکشک ہے پی آئی صاحب ہے ان کے ہاتھوں سے یہ باٹے گئے اور خاص طور پر جلیل پٹیل صاحب جو راشتہ وادی کانگریس کے راشتری ہے سیکریٹری ہے ان کے بھی ہاتھوں سے یہ کٹ وارٹ اپ کیے گئے اور یہ ایک جو کام ہو رہا ہے تو یہاں پر ایک سعید صاحب نے جو میسید دیا ہے لوگوں کو کہ بھئے اکیلے سعید خان صاحب کتنا کریں گے یہاں پر آج ہزار ہوں گے تو ان تک بھی مدد پہنچنی چاہیے تو جو اہل خیر حضرات ہیں جن کی استطاعت ہے جن کے پاس اللہ نے مال و دولت دی ہے وہ ایسے لوگ آگے آنے چاہیے اور انہیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی بستی میں اپنے وارڈ میں اپنے محلوں میں کوئی غریب ایسا نہ ہو کہ بھوکا سوئے اور آگے اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا خیال رکھے جو سرکار کی گائیڈ لائن ہے کہ جھنڈ میں باہر نہ نکلے رشک کے ٹھکان پر نہ جائے کہیں پر بھی گردی نہ ہونے دے جو بھی ہے اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو کوئی ایک گھر کا شخص جا کر اپنے ضروریات کی جو زندگی کے جو کوئی کام ہے وہ کر کے واپس آئے اور اپنے گھروں میں رہے بار بار اپنے ہاتھ کو دھویں سینٹائزر یوز کریں ماسک کمپلسری کیا گیا ہے شاسن کی طرف سے تو ماسک کمپلسری لگائیں آپ جب باہر جا رہے ہیں اور احتیاط رکھیں تاکہ احتیاط اگر رکھیں گے تو علاج نہ کرنا پڑے گا ہمیں تو یہ میسیج بھی یہاں پر دیا گیا ہے تو جیسا کہ پربھنی ڈسٹک میں آج پورا جو سرکاری مشنریز پولس پرشاسن ہے تو سعید خان صاحب نے یہاں پر تعریف کی ہے زلہ کلیکٹر دیپک مگڑکر صاحب کا جو نیوجن تھا کہ جو پہلے دن سے لاکڈاؤن جو پہلے کس دن کا لگایا گیا اس میں انہوں نے جو زلہ بندی کی اس کا جو فائدہ پربھنی ڈسٹک کو ہوا کہ آج پربھنی ڈسٹک الحمدللہ گرین زون میں ہے اور یہاں پر ایک بھی آج کی ڈیٹ میں ایک بھی پربھنی میں کورونا پوزیٹیو پیشنٹ نہیں ہے تو یہ اس کا شرے پورا پورا جو ہے پربھنی کے ایس پی صاحب جو کرشنہ کانت اپاد دیا ہے ان کا جو پولس پرشاسن نے جو چوبیس گھنٹے مستعدی دکھائی ہے اس کو بھی جاتا ہے جو صفائی کرمچاری ہے جو ڈاکٹر سے نرسے سے ان تمام لوگوں کو اس کا شرے جاتا ہے کہ آج پربھنی گرین زون میں ہے اور آگے بھی یہی رہے گا اور جو سرکار نے جو نیا پارٹ ٹو لائیا ہے ابھی لاؤک ڈاؤن کا جو پارٹ ٹو شروع ہو چکا ہے انیس دنوں کا ہے وہ بھی کافی بڑا وقت ہے یہ پہلے اکیس دن پھر انیس دن تو ایسے میں جو اپیل کی جا رہی ہے بار بار یہاں پر پریورتن وکاس مطرمنڈر کی طرف سے اور سعید خان صاحب کی طرف سے کہ لوگ اہلِ خیر حضرات ہیں وہ سامنے آئے اور ہیں تو لوگوں کی غریبوں کی مستحق لوگوں کی مدد کرے تاکہ ہم اس کرونا وائرس سے جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں ہم جیت سکے ریل رک گئی ریل رک گئی ویمان رک گئے رک گیا سارا جہان ریل رک گئی ویمان رک گئے رک گیا سارا جہان اب تو بھی رک جا رے انسان تیرے نہیں رکنے کی سزا بھکتے گا سارا ہندوستان پربھنی آج تک کے لئے پاتھری سے میں کلیم خورج پریورتن وکا سمیتر منڈر پاتھری جس کے ادھیک سے ہے سعید خان عرف گبر خان جو آج یہاں پربھنی پاتھری شہر میں پربھنی ڈسٹک کے اندر ایک سب سے بڑا کام اگر ہم کہیں گے اسے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ پربھنی ڈسٹک کے اندر جو پاتھری تعلقہ ہے یہاں پر لگ بگ پچپن سے ساٹھ ہزار کے آبادی ہے اور اس آبادی کو دیکھتے ہوئے اور یہاں کے جو لوگ ڈاؤن کے اندر جو پہلے اکیس دن ہو چکے ہیں اس کے بعد پھر سے یہ انیس دن کا جو نیا لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے اس میں لوگوں کی کافی جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو جو کھانے پینے کی چیزوں کی پریشانی ہو رہی ہے خاص طور پر جو لوگ غریب ہیں بے روزگار ہیں ان لوگوں کے لئے یہاں پر سعید خان ان کے جانب سے یہاں پر غریبوں کو گھر پہنچ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک راشن کا کٹ جو ایک چھوٹی فیملی کے لئے پندرہ سے بیس دن اس کا گزر بسر ہو سکے ایسا یہاں پر کٹ گھر پہنچ پہنچایا جا رہا ہے آپ اس چھوٹا سا جو اپے ہے اس کے اندر ایسے تین اپے ہے اور بیس موٹر سائیکل کے اوپر لوگوں کے گھروں تک یہ آناج پہنچایا جا رہا ہے اور یہ کافی خابل تاریف کام یہاں پر پریورتن وکاس مطرمندر پاتھری کے جانب سے جن کے صدر ہے سعید خان عرف گبر خان صاحب ان کے جانب سے کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو کسی خصم کی یہاں پر بولایا نہیں گیا ہے اور لوگوں کو باز آپتہ لسٹ بنائی گئی ہے اور ان کے گھروں تک ان کے گھروں تک یہ سامان کیرانہ سامان پہنچایا جا رہا ہے سعید خان ان کی جانب سے پربھڑی آج تک آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں آپ کی آواز پربھڑی آج تک آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں سید اکیل